ماشاءاللہ اب تو ہر آدمی موبائل ہاتھ میں ہے نا تمہیں اور موبائل وہ بھی چھوٹے والے نہیں ہیں اب تو پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار چالیس پچاس ساٹھ ستر ایک لاکھ سبا لاکھ ڈھیڑ لاکھ جیسی جس کی مالی پوزیشن اتنا ہی بڑا اس کے پاس موبائل جب بات موبائل کی نکلی ہے تو ایک بات میں ضرور کہوں گا اپنے بچے کو پچاس ہزار کا موبائل دینے والو ایک لاکھ اور ڈھیڑ لاکھ کی رقم کا موبائل اپنے بچے کو بھینٹ کرنے والو میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا اتنا قیمتی موبائل دینے کے بعد سال چھے مہینے میں کبھی اپنے بچے کا موبائل چیک بھی کر لیا کرو اور خود چیک کرنا نہ آتا ہو تو کوئی محلے میں جانتا ہی ہوگا کوئی رشتہ داری میں جانتا ہوگا یہ دیکھ تو لو کہ تم نے اپنے بچے کو ایک لاکھ اور پچاس ہزار کا موبائل دیا تھا اس موبائل سے میرے بچے نے فائدہ کتنا اٹھایا ہے اور اپنے آپ کو برباد کتنا کیا ہے کتنا جائزہ تو لے لو بچوں پر کبھی بھی بے جا اعتماد اچھا نہیں بے حساب بھروسہ کر لینا بچے پر یہ مناسب نہیں نہ بچے کی صحت کے لیے نہ آپ کی صحت کے لیے بچہ گھر میں سو رہا ہے لہاب میں مو دبائے گھر والے مطمئن ہیں ہمارا بچہ تو سو رہا ہے ہمارا لال تو لہاب میں مو دبا کے سو رہا ہے کبھی کبھی اپنے بچے کا لہاب کھول کے دیکھ لیا کرو یہ سو رہا ہے یا کان میں لیٹ لگا کے موبائل دیکھ رہا ہے یہ جو بچوں کو ہم نے بے لگام چھوڑ دیا ہم نے کبھی ان سے حساب نہیں لیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میرے بچے کی سوسائٹی کیا ہے میرے بچے کی سنگت کیا ہے میرا بچہ رہتا کن لوگوں کے ساتھ ہے میرا بچہ کرتا کیا ہے اس سب سے جو نظریں موڑ لی ہیں آپ نے انہیں جو بے لگام کر دیا ہے اسی کا نتیجہ ہے آج بے راہ روی بڑھتی چلی جا رہی ہے اپنے بچوں پہ نظر رکھو ان کی صحبتوں پہ دھیان دو یہ صحبتوں گندی صحبتوں ہی کا نتیجہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نشے کی لط بڑھتی چلی جا رہی ہے میرے نوجوان بچے اندر سے تباہ ہوتے جا رہے ہیں ایسا ایسا نشا جس کے بارے میں ہمارے بڑھوں نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا کبھی آپ کے خیال میں نہیں آئی ہوگی بات میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا قیامدہ پہ میرے پاس کچھ بزرگائے ملنے کے لیے بیٹھ گئے باتچیت ہونے لگی انہوں نے ایک ایسی بات کا خلاصہ کیا کہ میں حیران رہ گیا میں نے سوچا تک نہیں تھا کہنے لگے حضرت آج ہمارے نوجوان بچوں میں نائنٹی پرسنٹ نپے فیصدی اس سے بھی زیادہ بچوں کی تعداد ایسی ہے جو نشے کی شکار ہے وجہ کیا ہے ہم نے بچے کی سوسائیٹی پر نظر نہیں رکھی اور ہم نے بھی کبھی اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالا بات سمجھنے کی کوشش کرنا ہم بچوں کو کامیاب کرنے میں تو لگے رہے محنت کی اتنی محنت کی کہ جی توڑ تو پھیری نہیں دیکھی سردی نہیں دیکھی گرمی کا حساس نہیں کیا بارش کا کوئی پتہ نہیں باپ بھاگتا رہا بھاگتا رہا کس لیے میرے بچے کامیاب ہو جائیں میں کچھ بینک بیلینس اپنے بچوں کے لیے کر جاؤں اچھا سا مکان بنوا جاؤں شاندار کوٹھی تعمیر کر لوں بچوں کا کاروبار اچھا ہو جائے دکان اچھی ہو جائے ایک اچھا بزنس میرے بچوں کے پاس ہو جائے تاکہ میرے بعد میرا بچہ پریشانی کا شکار نہ ہو سکے یہ سوچ کر ایک باپ پوری زندگی بچوں کے اوپر نشاور کر دیتا ہے بولو یہ ریالٹی ہے کے نہیں ہے یہ سچائی ہے کے نہیں ہے اور اے نوجوانوں تم دنیا میں گھور کرنا تم کسی کو اپنا کتنا ہی سگا یار بنا لینا کتنی پکی دوستی کرنا کسی سے چاہے وہ تمہارا دوست تمہارے پسینے کے گرنے کی جگہ اپنا خون بہانے کی بات کرتا ہو کتنا ہی وفادار تمہارا ساتھی ہو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا مجھے دوستی کیا ہے ہر دوست کی دوستی کے پردے کے پیچھے میں کوئی نہ کوئی مطلب ہے ضرور کوئی مقصد ہے ضرور وہاں کوئی بلانی نہیں یہ دنیا کا دستور ہے آج مگر اے نوجوانوں تم محبت کے متلاشی ہو تمہیں چاہیے محبت تلاش کرنے گئے ہو دوستوں میں جہاں تمہیں خالص محبت نہیں ملے گی اگر یہ خالص تم محبت چاہتے ہو تو کسی اور کے پاس نہ جاؤ تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ اور اپنے باپ کے پاس چلے وہاں ملے گی تمہیں اوریجنل محبت وہاں ملے گی تمہیں خالص محبت